بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چپٹر نمبر ہے 2 ویکٹرز اینڈ ایکلیبریم اور بچو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تارک آر مومنٹا فورس یہ تارک آر مومنٹا فورس آپ کلاس نائیت میں بھی پڑھ کے آئیں اور بڑی ہی مشہور ڈیفنیشن ترننگ ایفیکٹ آف فورس اس کال تارک ترننگ ایفیکٹ آف فورس یہ بیسیکلی فورس کا ایک ایفیکٹ ہے فورس کے وہ بھی بہت سے ایفیکٹ ہیں اگر کسی باڈی پہ فورس اپلائی ہوتی ہے تو وہ اس کی سٹیٹ کو چینج کر سکتی ہے اس کو ریسٹ سے موشن میں لے کے آ سکتی ہے اگر کوئی باڈی موو کر رہی ہے تو اس کو وہ ریسٹ میں لے کے آ سکتی ہے یہ دونوں سٹیٹ میں چینج کرنے والی ہیں ایک فورس کسی باڈی پہ اپلائی ہوتی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے اس کو فاسٹ کر سکتی ہے یعنی اس کے اندر ایکسیلریشن لے کے آ سکتی ہے ایک فورس جب کسی باڈی پہ اپلائی ہوتی ہے تو وہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے فوٹبال آپ کی طرف آ رہا ہے آپ ساتھ والے کو پاس کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی آپ نے اس اینگل پہ ٹانگ کو گھوائیا اور وہ فوٹبال ادھر چلا گیا ہے آپ نے فورس اپلائی کی وہ یوں آ رہا تھا اب وہ ادھر چلا گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا فورس کی ہیلپ سے ڈائریکشن چینج کی فورس باڈیز کو ترن بھی کر دیتی ہے تو یہ جو باڈی کو ترن کرنے والا ایفیکٹ ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں ٹارک ٹھیک ہے فگر ون میں دیکھیں اگر ہم تو یہاں پہ ایک سپینر ہے جس کی ہیلپ سے ہم ایک نٹ کو اپن کر رہے ہیں دیکھئے گا ہم اس کو یوں نیچے کی طرف کھنچتے ہیں ایسے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسے نیچے کھنچا فورس تو ہم نے دونورڈ اپلائی کی لیکن اس نے کیا کیا اس باڈی کو ایسے ترن کر دی یہ دیکھیں اس نے گرن لینج سے شوک کیا اس طرح سے یہ سپینر جو ہے وہ ترن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے فورس اپلائی کی اور فورس کے نتیجے میں یہ باڈی یہ سپینر جو ہے وہ ترن کر گیا تو یہ جو ترننگ ایفیکٹ آف فورس ہے نا یہ ترننگ ایفیکٹ آف فورس کو ہم تو ٹارک کہتے ہیں اچھا اب اس کے اس کے لئے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی باڈی میں ٹارک پروڈیوس کرنا ہے تو اس کا کم سے کم ایک اینڈ ہمیں فکس کرنا ہے جیسے ہمارے پاس اگزامپل میں یہ ایک سٹپ لگی ہوئی ہے ایک وال کے ساتھ اگر یہ والا پیچ جو میں نے لگایا یہ میں نہ لگاتا اس کو ایسے ہی کھینچتا تو اسی طرح سیدھا ڈسپلیس ہو کے نیچے آ جاتی ٹرن نہ ہو پاتی لیکن اگر میں یہاں پر اس کا ایک اینڈ کسی بھی پیچ کی ہیلپ سے اس کو فکس کر دیتا ہوں اور دوسرے اینڈ کو میں فری رکھتا ہوں اب میں اس کو اوپر سے نیچے پریس کروں یا نیچے سے اوپر پریس کروں دونوں صورتوں میں یا ایسے ٹرن کر جائے گی یا پھر یہ ایسے ٹرن کرے گی ٹھیک ہے ڈپینڈ کرتا ہے میں فورس کی اس ڈائریکشن میں اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایسے یا ایسے یہ ٹرن کر جائے گی تو یاد رکھیں ٹارک کو پروڈیوس کرنے کے لیے باڈی کا ایک اینڈ کو فکس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے یہ اینڈ آپ نے فکس ضرور کرنا ہے دوسرا اینڈ آپ کا موووبل ہوگا تو پھر یہ باڈی مووو کرے گی اچھا اب یہاں باڈی میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے گرد جو ہے یہ باڈی روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر ایک پوائنٹ ہوگا جس پوائنٹ کے گرد یہ باڈی روٹیٹ کر رہی ہے اور یہ صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے مختلف پارٹیکلز ہیں اس کے اندر جو کہ مختلف ٹریک کے اندر سرکلر ٹریکس کے اندر مووو کر رہے ہیں ہر سرکل کا کوئی نے کوئی سینٹر ہوگا اور وہ سارے کے سارے سینٹر ایک ہی لائن پر پائے جاتے ہیں جسے ہم ایکسیز آف روٹیشن کہتے ہیں ذرا بات گھوڑ سے سنیے گا دیکھئے یہاں پر میں نے ایک نٹ بنایا یہ کوئی ایک پارٹیکل سے تھوڑے ہی مل کے بنایا ہے بہت سارے پارٹیکل سے مل کے بنایا ہے جب یہ گھومتا ہے نا اس کے اندر موجود پارٹیکل ایسے سرکولر پاتھ کے اندر موو کرتے ہیں ایک پارٹیکل اوپر بنایا ہے پھر ایک پارٹیکل نیچے ایک اس سے نیچے اور ایک اس سے نیچے چار پارٹیکل میں نے بنائے چاروں جو ہیں وہ ایسے سرکولر پارٹ میں گھومیں گے جب یہ ایسے سپین کرے گا تو اب اس کا بھی کوئی سینٹر ہوگا اس کا بھی کوئی سینٹر ہوگا اس کا بھی کوئی سینٹر ہوگا لیکن یہ سارے کے سارے سینٹر ایک ہی لائن کے اوپر پائے جاتے ہیں اس لائن کو ہم ایکسیز آف روٹیشن کہتے ہیں یاد رکھئے جس طرح x ایکسز ایک لائن ہے جس طرح y ایکسز ایک لائن ہے تو یہ جو روٹیشن ہے نا ایکسز آف روٹیشن یہ بھی ایک لائن ہے تو بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ نہیں ہوتا یہ لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے جس لائن کے اوپر باڈی کے سارے پارٹیکل جو گھوم رہے ہیں جو سرکولر پاتھ میں موو کر رہے ہیں ان سب کے سینٹر اس لائن کے اوپر پائے جاتے ہیں اور ایک باڈی کو جو اس کا فکس اینڈ ہوتا ہے وہاں پر اس کا ایکسز آف روٹیشن پاہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا کس طرح یہ پلین کے پرپینڈیوں گزر ہوتا ہے جیسے اگر یہ اس طرح یہ ایک پلین ہے تو یہ اس طرح سے اس کا ایکسز آف روٹیشن ہوگا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایکسز آف روٹیشن کیا ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں جی ٹارک کی طرف کہ ٹارک کیا ہے ایک سپینڈر کی ہیلپ سے آپ اسی بھی نٹ کو اوپن کرتے ہیں یا آپ اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسٹ اگزیمپل ہے اب ہم نے اس کے لیے ایک میتھمیٹیگل روٹیشن بھی ڈرائیو کرنا ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے ایک نٹ لے لیا اس کو ہم نے ایکس ایکسز وائی ایکسز ڈرائیو کر کے اس کے اوریجن پر رکھ دیا اس نٹ کو اور اس کا ایکسز آف روٹیشن اوریجن پر پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس پینڈر ہے ہم اس پہ کچھ فورس لگاتے ہیں مان لیجیے فورس ہم نے اس ڈرائیو کر دی ٹھیک ہے یہ اس ڈرائیو کر دی ہے ٹھیک ہے نا اچھا ری تو اب اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر اس کا ایکسز آف روٹیشن ہے جس پوائنٹ کے گردیس بارڈی کے سارے پارٹیکل جو ہم وہ گھومیں گے ٹھیک ہے پوائنٹ تک ہم فورس لگا رہے ہیں یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے اس کو ہم پوزیشن ویکٹر کہتے ہیں دیکھے پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے کسی بھی پوائنٹ کی گ نوکیشن کو ڈسکرایب کرنے والا جو ویکٹر ہوتا ہے وہ پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے یہ اوریجن سے سٹارٹ ہوتا اور اس پوائنٹ کی طرف یا یہاں پر فورس اپلائی ہو رہی ہے تو پوزیشن ویکٹر اوریجن سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک آئے گا یہ آگا جی ہمارا پوزیشن ویکٹر اس کو ہم نے R سے شو کر دیا فورس کو ہم نے F سے شو کر دیا اچھا اب یہ فورس اگر دیکھا جائے تو نہ تو along the x-axis ہے اور نہ ہی along the y-axis ہے بلکہ دونوں axis کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ایک کمپننٹ جو ہے وہ along the x-axis ہوگا اور ایک کمپننٹ اس کا along the y-axis ہوگا اگر آپ غور کریں تو یہ والا کمپننٹ F cos theta کیونکہ یہ base بنتا ہے اس triangle کے مطابق اور base کے ساتھ cause آتا ہے یہ perpendicular بنتا ہے اور perpendicular کے ساتھ sign آتا ہے یہ F cos theta اور یہ F sin theta یہ اس کا base component اور یہ اس کا perpendicular component آ جاتا ہے اب ذرا دیکھئے اگر آپ اس پیندر کو یہاں سے ایسے push کر رہے ہیں جتنا مرضی آپ اس پر زور لگائیں اس طرف سے یہ کبھی بھی open یا tight نہیں ہوگا یہ ایسے turn نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اوپر سے نیچے فورس لگائیں اس کو ایسے یا نیچے سے اس کو اوپر کھینچیں ایسے دونوں صورتوں میں یہ body turn کر جائے گی تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو F cos theta والا component ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ہو یا نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ along this direction along the x axis آپ اس طرف کو فورس لگائیں اس کے اوپر کوئی effect نہیں پڑھنے والا لیکن جو اس کا vertical component ہے وہ effective ہے اگر اوپر سے نیچے فورس لگاؤ تب بھی یہ turn کرے گا نیچے سے اوپر فورس لگاؤ تب بھی یہ turn کرے گا تو صرف اور صرف اس کا vertical component ہی effective ہوتا ہے یہ horizontal component جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو multiply کر کے ہمیں ملتا ہے جی torque right اب کیا کام رہا ہے اس کے اندر ایک یہ position vector r اور ایک یہ vertical component force کا یہ دو یہ multiply ہوتے ہیں تو آپ کو torque کا magnitude مل جاتا ہے torque is equal to F sin theta یہ والا component force کا اور multiply by position vector کا magnitude r آ رہا جاتا ہے دونوں کو multiply کے لیے آپ کو torque کا magnitude مل جاتا ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے students رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جب ہم نے ninth class میں پڑا تھا تو ہم نے کچھ اور پڑا تھا اب یہاں پر جب ہم first tier میں آئی ہیں تو یہ کچھ اور پڑا آ رہی ہیں پھر تھوڑا chaining ہے میں نے دونوں کو یہاں پہ الگ الگ diagram کے help سے بنایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں صرف بات کہنے کا انداز مختلف ہے ایک یہ diagram ہے اور دوسری یہ diagram ہے دونوں کو دیکھیں اور forces بھی ایک ہی direction میں دونوں کے اوپر لگ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں جو ninth class میں tar calculate کیا تھا اور جو first year میں ہم tar calculate کر رہے اس میں کیا difference ہے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ اس r کا یہ جو r position vector ہے اس کو resolve کیا تھا component میں ٹھیک ہے اور force اور یہ اس کا perpendicular component اس کی product لے لیتے تھے تو ہمیں tarp مل جاتا تھا اب ہم نے اس کی بجائے force کو resolve کر لیا component میں دونوں میں سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں ہم نے force کو resolve کر لیا components میں ایک اس کا یہ component جو along the x axis ہے دوسرا اس کا یہ component جو along the y axis ہے تو force کا y component جو کہ perpendicular ہے اس position vector کے اوپر ان دونوں کو multiply کر کے ہم نے tarp لے لیا دونوں cases کے اندر magnitude آپ کو same ہی ملے گا یہ دیکھ لیجئے ایک میں force کو resolve کیا گیا position vector کو asities رکھا گیا ٹھیک ہے اور position vector کے ساتھ جو component force کا perpendicular ہے اس کو multiply کر دیا گیا یہاں پر کیا کیا گیا یہاں position vector اور force اس میں position vector کو rectangular components کے اندر ہم نے break کیا ایک r cause theta اور ایک r sin theta اور جو component اس position vector کا perpendicular to the force ہے اس کے ساتھ اس کو multiply کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر f force ہے اور اس کے اوپر perpendicular کون سا بنتا ہے r sin theta یہ اور یہ دونوں کو multiply کیا ہے دیکھئے کیا difference ہے tarp is equal to یہاں پر f sin theta کو r سے multiply کیا گیا اور یہاں پر tarp کیا ہے tarp is equal to r sin theta multiply by f دونوں صورت میں magnitude آپ کو same ملے گا rf sin theta rf sin theta تو دونوں طرح سے tarp کو آپ calculate کر سکتے ہیں اب ذرا cross product کا formula revise کیلئے a cross b is equal to کیا ہوتا ہے a b sin of theta اور ساتھ میں اس کی direction ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ formula آپ کو آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ cross product کو discuss کر چکے ہیں یہاں پر دیکھئے اس میں کیا ہوتا تھا ایک a vector ہے اس کا magnitude اور دوسرا b vector کا perpendicular component b sin theta یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس دو vector کی cross product بن جاتی ہے یعنی a vector cross b vector اب یہاں پر اسمان لیجئے a vector کی جگہ r ہے اور b vector کی جگہ f sin theta یعنی دوسرے کا perpendicular component ان دنوں کو multiply کرنے سے بھی پھر آپ کو r cross f ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا r cross f is equal to rf sin theta تو rf sin theta کس کے equal ہے tark کے equal ہے تو tark is equal to کیا بن گیا r cross f ٹھیک ہے یہاں پر r جو ہے یہ position vector ہے force جو ہم نے apply کی applied force ہے ہماری ٹھیک ہے اور ان دونوں کی جو cross productive وہ equal ڈوا جاتی ہے جی tark کے تارک کے اگر ہم unit کی بات کریں تو force کا unit کیا ہوتا ہے newton اور یہ position vector ہے یعنی ایک قسم کا displacement ہی ہے جو کہ جس کا unit ہوتا ہے meter تو newton meter جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کی unit آجیتا ہے newton meter ٹھیک ہے newton meter is the unit یہ unit آجیتا ہے اس کا اچھا اگر ہی اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی کون کون سے ایسے factors ہیں جن پر تارک depend کرتا ہے ذرا بات گھوڑ سے سنیے گا number one factor magnitude of the force تارک produce ہوگا جتنی force کم ہوگی تارک کم ہوگا یہ بہت سیمپل اور آسان سی بات ہے اگر اس پہ force لگائیں تو یہ تھوڑا turn کرے جتنی زیادہ force لگائیں گے تارک تارک کم پروڈیس ہوگا ٹھیک ہے پہلا factor ہے اس کے اندر force اس کے formula سے ہی شو چاہیے تین چیزیں جن پہ یہ depend کرتا ہے second میں کیا تا moment arm moment arm کہہ لیں یا آپ position vector کہہ لیں بات ایک ہے دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے اب دیکھیں جتنا زیادہ moment arm ہوتا ہے اتنا زیادہ تارک پروڈیوس ہوتا ہے میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا روڈ کے اوپر چلتے ہوئے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کے ٹائر جب پینچر ہو جاتے ہیں وہ ٹائر کو چینج کرتے ہیں اس کو open کرنا چھوٹے سپینر کے بس کی بات نہیں پھر وہ کیا کرتے سپینر کے ساتھ پائپ لنک کرتے پائپ آف روٹیشن سے اپلائیڈ فورس کا فاصلہ بڑھ جائے جس پوائنٹ پر ہم فورس لگا رہے ہیں جب اس کا فاصلہ بڑھے گا یعنی مومنٹ بڑھے گا اس سے یا پوزیشن ویکٹر کی ویلیو بڑھے گی تو اس سے زیادہ ٹارک پروڈیوس ہوگا ایک کوئیشن بھی اگر آپ ہینڈل کو آوٹر ایج پہ لگائیں گے تو ایکسیز آف روٹیشن یعنی جس پوائنٹ کے گرد وہ پورا دور ایسے روٹیٹ کرتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہوگا اگر مومنٹ آمز زیادہ ہوگا تو آپ کو کم فورس لگا کے ہیتنا ٹارک بن جائے لگا کہ آپ آسانی سے دروازے کو کھول سکے اگر آپ خود بھی ٹرائ کرنا چاہتے ہو اگر آپ دور کو ایج کی بجائے ایس سے قریب جا کے اب اس کو بند کریں ایک تھم اس کے پر فورس لگائیں آپ فیل ہوگا کہ آپ تارک پروڈیوس کرنے کے لیے بہت زیادہ فورس لگانی پڑ رہی ہے کیونکہ مومنٹ آم شارٹ ہوا اس کے وجہ سے ٹارک کم ہے اب آپ بہت زیادہ فورس لگانی پڑ رہی اس دور کو کلوز کرنے کے لیے لیکن جب آپ آؤٹر ایج پہ ہینڈل لگاتے ہیں تو ایکسیز آف روٹیشن سے جہاں پر آپ فورس لگا رہے ہیں اس پوائنٹ کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے زیادہ ہوگا فاصلہ ایکسیز آف روٹیشن سے جہاں فورس اپلائی کر رہے ہیں اس پوائنٹ کے درمیان تو اس صورت میں مومنٹ بڑھے گا مومنٹ بڑھنے سے ٹارک زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ تیسرا پوائنٹ ہے آر اور ف کے درمیان آر 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 اگر میں آر رکھو یعنی بلکل زیرو یہاں پر یوں رکھا تو کیا یہ گھومے گا کبھی بھی نہیں کرے جیسے جیسے میں ایسے کرتا جائے رہے جب یہ اس طرح آئے گا وائ کمپرنٹ میکسیمم ہو جاتا ہے اس وقت ٹارک میکسیمم ہوگا جیسے میں اس طرف کو بینٹ کرتا جائے گا آر وائ کمپرنٹ بھی چھوٹا ہوتا جائے گا اب جب یہ بلکل اس طرح ہو جائے گا تو وائ کمپرنٹ اتنا زیادہ وائ کمپرنٹ کی لیند بڑھتی جائے گا اس کا مگنی چوڈ بڑھتا جائے گا اور وائ کمپرنٹ کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ٹارک پروڈیوز ہوگا اس لیے یہ اینگل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم میکسیمم اور مینیمم ٹارک کو حاصل کر سکتے ہیں پہلے دیکھئے میکسیمم ٹارک اگر فورس اور پوزیشن ویکٹر کے درمیان انگل نائنٹی ڈگری کا ہو تو اس صورت میں آپ کو میکسیمم ویلیو آف ٹارک مل سکتی ہے جیسے یہاں پر دیکھئے یہ ایک یہ فورس اوپر سے نیچے یوں ایک ہو رہی ہے اور پوزیشن ویکٹر جو ہے وہ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان انگل کتنا بان رہا نائنٹی ڈگری یہ پوزیشن ویکٹر آر ہے اور یہ فورس ایف ہے اس صورت میں میکسیمم ٹارک آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں تو نائنٹ یونٹ ویکٹر جو اس کی ڈیریکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے آپ دیکھئے تیٹا کی دیکھ آپ نائنٹی پوٹ کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو تیٹا نائنٹی پہ ہوتا ہے ون یعنی میکسیمم ویلیو ہوتی ہے اس لیے آپ کو میکسیمم ٹارک آر ایف ملے گا ساتھ میں اس کی ڈیریکشن جو کہ پلین کے پرپینڈکولر ہوتی ہے اس طرح سے آپ منیمم ٹارک کی بات کریں گے تو آپ کو ٹارک منیمم کب ملتا یعنی زیرو ٹارک آپ کو کب ملے گا دیکھئے یہ سپیندر اس طرف کو ہے اگر آپ اس کو ادھر سے پوش کریں گے ایسے کبھی بھی یہ open یا tied کرے گا اس نیٹ کو کبھی بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس case کے اندر دیکھئے دونوں parallel ہیں اس case میں angle 0 degree اگر یہ force اور یہ جو پاس position vector ہے یہ دونوں parallel ہو جائیں گے تو اس case کے اندر جو angle ہوتا ہے وہ 0 degree ہو جاتا ہے تو force and position vector is parallel then angle between these two vectors is 0 degree ٹھیک ہے force اور position vector دونوں parallel ہو گئے angle ان کے درمین 0 degree ہو گیا اب angle 0 ہے تو فارمولے میں angle put کریں torque is equals to rf sin of 0 degree ٹھیک ہے اور ساتھ میں n اس کی unit vector آجاتی ہے اب sin 0 پہ کیا ہوتا ہمارے پاس 0 ہوتا ہے sin 0 پہ 0 تو کو اس سے multiply کری آپ کو answer کیا ملے گا 0 اس case کے اندر minimum torque 0 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیا maximum torque اور minimum torque کیا ہوتا ہے اچھ لی اب ہم بات کرتے ہیں جی couple کیا دیکھ ایک body ہے اس کے دو مختلف point کے اوپر ایک ایک force اس direction میں ایسے اور دوسری force اس direction میں ایسے ٹھیک ہے تو یہ body turn کر جگہ ایسے یہ پر بھی torque produce ہو رہا اور یہ دونوں torque act ہو رہے ایک body کے اوپر اور یہ مل کے couple بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی definition کو دیکھیں couple is defined as two parallel forces ایک ادھر کو اور دوسری ادھر کو یہ دونوں parallel ہیں لیکن direction opposite ہے that have the same magnitude but opposite directions اس کی جو force اپوزٹ تھی ٹھیک ہے are separated by perpendicular distance اور دونوں forces جو ہیں وہ ایک دوسرے سے perpendicular distance پہن ہوں اس force کے ساتھ جو ہے وہ perpendicular distance ہو کچھ نہ کچھ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہے کہ اس force کا line of action ہے اور اس force line of action وہ دونوں الگ الگ ہوں same سٹیرنگ ہے گاڑی کا دیکھیں یہ ایک اس point کے اوپر اور ایک اس point کے اوپر دو point کے اوپر ہم forces لگا رہے ہیں یہ point A ہے اور یہ point B ہے A point پر ہم downward force لگا رہے ہیں F اتنی force B point کے اپ ورڈ لگا رہے ہیں ایسے اس طرف کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں forces تارک produce کریں یہ بھی کچھ تارک produce کریں اور یہ بھی کچھ تارک produce کریں یہ دونوں تارک اس body پر مل کے ہمارے پاس couple produce کرتے ہیں ٹھیک اگر ہم اس point پر تارک کو دیکھیں تو T A سے میں نے اس کو ڈی نوٹ کیا ہے وہ کیا ہوگا یہ اس کا axis of rotation ہے جس کے body پوری کی پوری rotate ہوتی ہے axis of rotation سے یہ ہمارا force ہے اس تک distance ہے یہ کیا ہے ہمارا position vector نام رکھا اس کا R A ٹھیک ہے یہ moment arm کہہ لیں یا اس position vector کہہ لیں R اور یہ ہے جی وہ force جو ایکٹ ہو رہی ہے دونوں کے cross product لیں گے R A cross F A F A کا مطلب ہے کہ جو A point پر force ایکٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس اس point پر آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح بھی تار calculate کرنے یہ rotation سے 4 تک فاصلہ ہے جس point پر فورس ایکٹ ہو رہی ہے یہ position vector ٹھیک ہے اور یہ position vector کا نام رکھا R B force جو ہم نے لگائی اتنی ہی force وہ F ہے تو torque B جو ہے وہ ہمارے پاس position vector B ملٹیپلا by F B آئے گا یعنی یہ position vector اور یہ force صرف B میں نے ساتھ اس لئے لکھا کہ اس طرف جو force اپلائی کی ہے ف A اور F B دونوں ایکول ہیں اور ایک دوسرے کے opposite ہیں اس لئے F کیونکہ F A اور F B برابر ہیں اس لئے F A کی جگہ میں F ہی لکھ دیا plus دوسرا torque کیا تھا R B into F B F A F B دونوں برابر ہیں لیکن direction opposite ہے تو اس کی جگہ پر میں F لکھا لیکن ساتھ میں منس لگا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وری force equal in magnitude تو ہے لیکن ان کی direction opposite ہے تو بچھو کیا کیا اس star کو add کر total بنایا total dark کتنا آئے گا this star plus star star کو as it is لکھا plus دوسرے کو as it is لکھا changing کیا کی ہے یہ F A اور F B تھا نا دونوں کی جگہ پر F اور F لکھا ہے کیونکہ یہ دونوں equal اور opposite ہیں اس لئے ایک کے ساتھ میں negative sign کے ساتھ show کر دیا یہ اس طرح سے آپ کے پاس آیا یہ پر بھی F دونوں میں سے آپ F common لے لینا ہے یہاں کیا بچے گا ریکٹ میں R B minus RA into cross F آرے گا تو R B اور RA یہ دونوں مل کے ہمارے پاس بناتے ہیں R ٹھیک اور ساتھ میں force کیا F اس طرح سے آپ total tark کتنا آرے گا Tark is equal to R cross F بات کریں اگر ہم اس direction کی تو آپ پتہ ہے right hand rule باری اگر u turn کر رہی ہے تو right hand fingers کو اس direction میں ایسے آپ گھم آئیں تو جو thumb ہے وہ